ٹیم میں ہوئی گبر کی واپسی روحیت کے ساتھ شکھر کریں گے اوپننگ عشان اور راہل کا کٹا پتہ ویسٹن ڈیز کے خلاف دوسرے ونڈے میچ سے ایک دن پہلے ٹیم انڈیا کو بڑی خوشخبری نصیب ہوئی ہے اور ٹیم کے گبر یعنی کی شکھر دھون کورونا وائرس سے جیت کر ٹیم میں واپس لوٹائے ہیں اور ان کے ساتھ شریعہ سائیر نے بھی کورونا وائرس کو شکست دے دی ہے اور یہ دونوں ہی کھلالی نگیٹیو ٹیسٹ ہونے کے بعد ٹیم انڈیا کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور دوسرے ونڈے میچ میں میدان پر اترنے کے لیے تیار ہیں ایسے میں پہلے میچ میں کپتان روحیت شرما کے ساتھ اوپننگ کرنے والے عشان کشن کا تو پتہ کٹنا تہی ہے ساتھی میں وائس کیپٹن کیل راہل کو بھی باہر بیٹھنا پڑے گا پہلے میچ میں آویلیبل نہیں رہنے والے ٹیم انڈیا کے وائس کیپٹن کیل راہل بھی ٹیم کے ساتھ جڑ گئے ہیں لیکن دوسرے ونڈے میچ میں کپتان روحیت شرما اور کوچ راہل دروڑ کی جوڑی نے کیل راہل کو باہر بیٹھانے کا فیصلہ کیا ہے دراصل ٹیم مینیجمنٹ نمبر چھے پر کھیل رہے دیپک ہڈڈا کو اپنی پرتیبہ دکھانے کا پورا موقع دینا چاہتی ہے اور اسی وجہ سے میڈل آرڈر میں کیل راہل کی جگہ نہیں بن رہی ہے اور ساؤتھ ایفریقہ کے خلاف تین ونڈے میچوں میں دو ہاف سنچوری لگانے والے شکھر دھون کو روحیت شرما کے ساتھ بطور اوپنر کھلایا جائے گا گبر اور ہٹمین کی جوڑی جہاں پاری کی شروعات کرے گی وہیں سوریہ کمار یادم اور دیپک ہڈڈا نمبر پانچ اور نمبر چھے پر کھیلیں گے ایسے میں کیل راہل کو دوسرے ونڈے میچ میں آرام دیا جائے گا اور دیپک ہڈڈا کو اپنی پرتیبہ دکھانے کا ایک اور افسر دیا جائے گا ٹیم کے کپتان روحیت شرما پہلی بار بطور فل ٹائم کیپٹن ونڈے کرکٹ کا کاریبھار سمحال رہے ہیں وہیں راہل دروڑو اور روحیت شرما کی جوڑی کی یہ صرف دوسری ہی سیریز ہے ایسے میں اب ان دونوں نے ٹیم کے یوہ کھلاڑیوں کو لمبی رسی دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اسی وجہ سے دوسرے ونڈے میچ میں ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 میں کپتان روحیت شرما اور شکر دھون پاری کی شروعات کریں گے وہیں نمبر تین پر ویرات کوہلی نمبر چار پر رشپ پنت اور نمبر پانچ پر سوریہ کمار یادو کھیلیں گے اور نمبر چھے پر دیپا خودہ اپنی جگہ برقرار رکھیں گے وہیں نمبر سات پر سواشکٹن سندر نمبر آٹھ پر شاردل تھاکر نو پر محمد سراج دس پر فرشد کرشنا اور گیارہ پر یوزی چہل کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے تو دوستو دوسرے ونڈے میچ میں شکر دھون کی واقسی اور کیل راہل کو آرام دیے جانے پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ باکس ملک کر ضرور بتائیے گا کرکٹ سوترا کو آپ نے اگر ابھی تک یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھی میں نوٹیفکیشن کی گھنٹی کو بھی ضرور بجائیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا بلکل نہ بھوڑیے گا اور بھارتی کرکٹ ٹین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ جاننے کے لیے پنے رہیے کرکٹ سوترا کے ساتھ